نوشکار دوستو شواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو جس کا سبی کو بے سبری سے انتظار تھا مدد پردیس آئی ٹیٹریننگ آفیسر کی ویکنسیز کا دوستو ویکنسیز آگئی ہیں اور اس کی رول بک بھی آگئی ہے تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ فیکٹس کیا کیا ہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھتی کیول جو مدد پردیس کے جو چھاتر ہیں انہی کے لیے ہے پرکشا کیول مدد پردیس کے مغل نواشی کے لیے ہی ہے اب دوستو اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جیسے کی آویدن بھنی کی پرارم تھتی ایک نومبر دویار بائیس ہے آویدن بھنی کی انتیم تھتی پندرہ نومبر دویار بائیس ہے آویدن میں سنسودن کرنے کی جو تھتی ہے ایک گیارہ دویار بائیس جس دن سے آن لائن شٹارٹ ہوگا اسی دن سے آپ اپنے فارم میں کریکشن کر سکتے ہیں اور کریکشن کرنے کی جو انتیم ڈیٹ ہے بیس گیارہ دوزار بائیس ہے یہاں پہ پرکشا کا دن ایوم دنانگ کی جو ہے سولہ بارہ دوزار بائیس سے پرارم ہوگا مطلب 16 دسمبر سے پرکشایں آپ کی سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم پرکشا سلک کی بات کریں دوستو تو یہاں پہ سیدھی برتی کے لیے جو پرکشا سلک ہے آپ کی جو جنرل کٹیگری کے جو چھاتر ہیں وہ ان کا جو فیز ہے وہ پانچو روپے ہے پرتی پرشن مطلب اگر آپ نے دو ٹریٹ سے آئی ٹی کر رکھی ہے یا پھر جو بی ٹیک یا ڈبلوما کے جو اسٹوڈنٹ ہو دیں جیسے کسی نے میکنیکل سے کر رکھا ہے تو وہ پھٹر اور جو اور بھی مطلب میکنیکل سے سمبند جو ٹریڈ ہیں ان میں فارم بھر سکتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے پانچو روپے ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے انو سوچی جاتی انو سوچی چنجاتی انیہ پچھڑا برگ ایون فیجیکل جو ہینڈی کیپ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ڈھائی سو روپے ہیں اب یہاں پہ ہم ایکزام کی جو پالیوں کی بات کر لیں تو سولہ بارہ سے پرارم ہو جائے گا اور پر تھم پالی کے لیے آپ کو ساتھ سے آٹھ بجے تک رہنے والی ہے دوسری پالی بارہ بجے سے ایک بجے تک رہنے والی ہے ساتھی یہاں پہ اب یہ جو ایمپورٹنٹ مطلب انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ اب بیہارتی کا آدھار پنجین انیوار ہے تو یہ کمپلسری ہے اس کو آپ کروالینا ابھی سمیہ ہے اس کے علاوہ بورٹ دوارہ آئیویت پرکشوں میں مول فوٹو ایک تپچان پتھ لانا انیوار ہو گیا مطلب کوئی ایک آپ کو آئی ڈی جس میں فوٹو لگا ہو وہ لانا کمپلسری ہے دوستو ایک بات یہاں پہ دھیان دینے والی ہے کہ جو پرسکشن ادھکاری کے جتنے بھی پد ہیں ان میں سے پچاس پرتیسط جو پد ہیں وہ ڈگری اور ڈپلومہ دھاری چھاتروں سے بھرے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ پچاس پرسنٹ ان کے لیے ریجرب کوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پچاس پرسنٹ جو ویکنسی بچتی ہے اس میں بھی اگر وہ میریٹ کی آدھار پر چینیت ہوتے ہیں تو پچاس پرسنٹ کوٹا کو بھی دھیان میں نہ رکھتے ہوئے وہ اور زیادہ سیٹوں پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو اچھی بات یہ ہے کہ جو ایگزام جو ہے وہ آئیٹے لیول کا بنتا ہے تو چنتہ کا کوئی بھی سہ نہیں ہے کیونکہ پچھلی بار بھی جو ایگزام ہوا تھا اس میں جو ڈپلومہ اور ڈگری داری ہے انہوں نے کیول پچاس پرسنٹ شیٹوں پر ہی قبضہ کر پایا تھا کیونکہ اس میں جو ایگزام ہے وہ آئیٹے کی جو ٹریٹ تھی ہوئی ہے اسی سے ہی بنتا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن دھیان رکھنے والی یہ بات ہے کہ پچاس پرسنٹ پر ریجرب ہیں اور ساتھ ہی اگر کسی ٹریڈ میں اگر ایک پوشٹ ہے تو اس میں ڈگری اور ڈپلومہ داری ہی سیلیکٹ کیے جائیں گے وہاں پہ پچاس پرسنٹ کا کوٹہ نہیں لاغو ہوگا وہاں پہ ہنڈیٹ پرسنٹ کوٹہ ان کے لیے لاغو رہے گا اس کے علاوہ دوستو ہم یہاں پہ سیلری کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کا 32800 بیسک رہنے والا ہے ساتھ ہی سمجھ سمجھ پر آپ کو ڈیرنیس الاؤنس اور جو ہاؤس رنٹ الاؤنس ہے اور ٹریبلنگ الاؤنس ہے وہ بھی آپ کو پیسہ سمجھ سمجھ پر ملتا رہے گا مہنگائی پتے ان پتے یہ پترتہ ہوگی اور ساتھ ہی دوستو اس میں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جب اس میں بھرتی ہو جاتے ہو تو آپ کو تین سال تک پورا بیتن نہیں دیا جائے گا یہاں پہ دیکھو انہوں نے کلیر لی لکھ رکھا ہے اگر دیکھو پریچھا ابیدی اس پت کی بیترمان کی نیوندم پرثم برث 70% دو تیہ برثم 80% ایم تیتیہ برثم 90% اسٹائپینٹ کے روپ میں دے ہوگی پریچھا پریبیچھا ابیدی سپلتا پروپک پون کرنے پر بیتن مان میں بیتن دیا جانا پرارم کیا جائے گا دوستو یہاں پہ جو انہوں نے بات بولی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تین سال تک یہ پروپیجنل پیریڈ میں رکھیں گے اور آپ کو جو سیلری کے روپ میں اسٹائپینٹ دیا جائے گا آپ کو جیب خرچ کے لیے جیسے آپ کا 32,800 بیسک ہے تو اس کا آپ کو دوستو پہلے سال 70% دیا جائے گا دوسرے سال جو ہے 80% دیا جائے گا اور تیسرے سال 90% دیا جانے والا ہے ساتھیو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم ایج لیمٹ کی بات کریں دوستو تو نیونٹم ایج لیمٹ 18 ورس ہونی چاہیے اور ارکتہم جو ایج ہے وہ قریب قریب 45 سال ہے تو ایج لیمٹ کا کوئی دکت نہیں ہے کافی ایج ہے کتنے بھی ایج کیس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی جو ایگزام پیٹن ہے اس کے بارے میں تو دوستو اس کا جو ایگزام ہے وہ 100 تو اس میں کوشن آنے والے ہیں تو دوستو اس میں 100 کوشن آئیں گے اور دو گھنٹہ آپ کو سمیہ دیا جائے گا 100 کوشن میں اسے دوستو یہاں پہ جو 75 کوشن ہیں وہ ٹریڈ سے رہیں گے آپ کے چاہے آپ نے الیکٹریشن فٹر کسی سے بھی اگر آپ نے آئی ٹی کر رکھئے جسے ویب سائز سے آپ ڈالتے ہو تو اس کے 75 کوشن رہنے والے ہیں اس کے علاوہ جو 25 کوشن جو ہیں وہ نون ٹیکنیکل رہیں گے جس میں بگیاں اگر آپ کی تھیوری اچھی ہے تو سیلیکشن ہو سکتا ہے آپ کا اس کے بعد ساتھیو یہاں پہ جو بھرتی کے جو پد ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دو ترے کی بھرتی ہے ایک سیدھی بھرتی دوسری جو سمدہ بیسس ہیں ان کے لیے تو جو سیدھی بھرتی ہے نا ساتھیو اس کی 244 پد ہیں اور جو سمدہ کرمی ہیں ان کے لیے ٹوٹل 61 پوشٹ ہیں مطلب یہاں پہ اگر پورا دیکھا جائے سمدہ کرمی اور سیدھی بھرتی تو ٹوٹل 305 ویکنسی ہوتی ہیں دوستو ہوں یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں سب سے جو ان کو انہوں نے وائفر کےٹ کیا ہوا ہے تو سیدھی بھرتی کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں پرسکشن ادھکاری الیکٹرونکس میکنک اس کی ٹوٹل یہاں پہ 20 پوشٹ دی ہوئی ہیں ساتھیو اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیجل میکنک اس کی 40 پوشٹ ہیں بہت زیادہ پوشٹ ہیں اس کی پھر اس کے بعد پرسکشن ادھکاری میکنک اس کی گیارہ پوشٹ ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ڈرافٹمنٹ میکنکل ہے اس کی ساتھ پوشٹ ہیں پھر اس کے بعد ڈرافٹمنٹ سیویل کی نائنٹین پوشٹ نے آنے نکالی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دوستو جو الیکٹریشن کی ہیں الیکٹریشن کی انہوں نے 48 ویکنسی ہے پھر اس کے بعد کوپا کی 48 پوشٹ ہیں فٹر کی 24 پوشٹ نے جو کی بہت کم ہے پھر گڑیت اور ڈرائنگ کی 24 پوشٹ ہیں اور پرسکشن ادھکاری اس کی یہاں پہ تین پوشٹ ہونے والی ہیں دوستو بیکنسی دوستو پچھلی بار کی پیچھا آدھی آئی ہیں کم سے کم مطلب پچاس پرسنٹ نونی بیکنسی نکالی ہوئی ہے تو کمپیٹیشن ڈیفینیٹلی یہاں پہ تگڑا ہونے والا ہے تو آپ اسی حساب سے تیار رہی ہے یہاں پہ ہم جو سمدہ کرمی ہیں ان کی بھتی کے بارے میں بھی چرچہ کر لیتے ہیں الیکٹرونک میکنک میں دوستو یہاں پہ پانچ پوشٹ ہیں اور ڈیجل میکنک میں دس پوشٹ ہیں ایسی اینڈ جو ریفریریٹر ہے اس کا تین پوشٹ ہیں ڈراسمن میکنکل کی دو پوشٹ ہیں ڈراسمن سیویل کا پانچ پوشٹ ہے یہاں پہ اور الیکٹریشن کا بارہ پوشٹ ہے دوستو اور یہاں پہ دوستو یہاں پہ اور ہندی اسٹینوں کا ایک پوشٹ ہے ٹوٹل ملا کے سکسٹی ون پوشٹ ہے دوستو یہاں پہ دوستو اس میں ایک بات ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو سمدہ میں کوئی بھی آئی ٹی میں سمدہ بزنس پہ آپ لگے ہو سرکاری آئی ٹی میں تو آپ کو پانچ سال کا ایکسپریینس ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اس بھرتی کا لاپ ملے گا اب دوستو ہم یہاں پہ ایجوکیسنل کوالیفیکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہائی اشکیل اتوہ سمتل اتوہ پرانی پتہ دی سے گیاروی پرکشہ اتر کیے ساتھ سمجھت پدوں کے لیے سممند تکریٹ سے این سی بیٹی ایسی بیٹی سے آئی ٹی آئی اوبلک این ای سی سچتہ پرکشہ اترین مطلب آپ نے اگر دس بی کلاس اور آئی ٹی کر رکھی ہے تو آپ اس ویکنسی کے لیے الیجیول ہو اگر آپ نے پرانی پتہ دی سے گیاروی کر رکھی ہے تب بھی آپ الیجیول ہو اس کے علاوہ یہاں پہ ہم یہ ایسے الیکٹریشن کا دیکھ رہے ہیں تو الیکٹریشن بائرمنٹ ٹریڈ کے لیے ہائی سکول سمتل پرانی پتہ دی سے گیاروی مطلب اس میں الیکٹریشن ٹریڈ کے لیے الیکٹریشن اور بائرمنٹ دونوں ہی ٹریڈ یہاں ہم پہ الیجیول ہیں ڈگری ڈپلوما کی بات کریں ہم یہاں پہ تو اے آئی سی ٹی اوبلک یو جی سی سے مانتہ پرابکشی بشیو دیالہ بورڈ سنسطہ سے الیکٹریکل الیکٹریکل انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ انڈسٹریل کنٹرول الیکٹریکل تتہا الیکٹرونکس پاور سسٹم الیکٹریکل تتہا انسٹومنٹیشن الیکٹریکل او جا سے انجینئرنگ ٹیکنولوجیز میں اس ناتک ڈپلوما یہاں پہ الیکٹریکل اور الیکٹرونکس سے اگر آپ نے پولی ٹیکنک اور ڈپلوما کر رکھا ہے تو آپ اس وقنسی کے لیے الیجیبل ہیں دوستو اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی جانکاری اگر میرے سے چھوٹ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو آپ کو جواب دیا جائے گا دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائکن شیئر کریں دنیوار